اس ٹرانسمیشن میں ہم بات کریں گے اوورال سینریو کی جو کہ کرونا وارس کے حوالے سے ہے جو اقدامات کیے جارہے ہیں جو پریس کانفینسز ہو رہی ہیں جو پیغامات دیے جارہے ہیں اور اوورال جو سینریو چل رہا ہے اس پر ہم بات کریں گے وزیراعلا سندھ اپنیک پریس کانفینس کی اس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ جنہ اسپتال سیور اسپتال اور دیگر اسپتال ہیں ان میں اموات جو کہ ہوئی ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو کہ بڑی تشویشناک بات ہے اور انہ مرشہ ظاہر کیا کہ اس کی وجہ کرونا وارس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اسپدال میں جب کسی مریض کو لائے جاتا ہے تو سمٹھائیم ایسا بھی ہوتا ہے کچھ مریض ایسی حالت میں آتے ہیں کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہوتی ہے یا پھر وہ اسپدال پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد ایک سپائر ہو جاتے ہیں تو کیا وہ مریض بھی کرونا وارس کی وجہ سے ہی جانبہاک ہوئے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے اس پر ہم ڈاکٹر سے بات کریں گے اس کے علاوہ جو یہ ساری صورتحال ہے فیسر عیدی صاحب کی گفتگو بھی ہم نے سنی ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو امبات ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ آپ اس وقت جانتے ہیں پرائیوٹ کلینکس سب بند ہیں پرائیوٹ ہاسپیٹلز اس طریقے سے نہیں کھولے تالے لگے ہوئے ہیں تو جو بھی بیمار ہیں جو بھی مریض ہیں وہ سرکاری اسپتال کا رکھ کر رہا ہے تو کیا یہ وجہ ہے جو یہ امبات میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے آخری رسومات کے لیے بھی لوگوں کو جو جگہ مقصود کرونا وائرس سے ایفیکٹڈ جو پیشنٹس تھے ان کے لیے قبرستان الگ رکھے گئے ہیں وہاں دفنانے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں ہم نے گورکن جو کہ عملہ ہے قبرستان کا اس سے بھی بات کی ہے ان کا موقف کیا ہے وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں پہلے آپ سن لیجئے اس کے بعد ہمارے مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اوورال سینیریو پر ہم بات کریں گے ڈاکٹرز کا پینل ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن قبرستانوں میں جو عملہ موجود ہے وہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں ان کا کیا موقف ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کرونا کے بعد قبرستانوں میں بھی میتوں کی تدفین میں اضافہ ہوا ہے نہیں یہ جو دنیا میں چل رہا ہے وہ کچھ نہیں ہے سمجھا ہے دھرنار مل ہے سمجھ گیا کیا حکومت کی جانب سے گورکنوں کو بھی کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیریں بتائی گئی ہیں کچھ کچھ نہیں حکومت کے طرف سے کچھ نہیں ملا ہے نہ ان کو کوئی بریفنگ ملی ہے اگر ڈرائنگ بنائی ہے سینیٹرائیز ماس وغیرہ پہنو فاصلہ وغیرہ رکھو حکومت کے طرف سے کوئی ان کو احتیاط نہیں ملی ہوئی قبرستانوں میں موجود عملے کا موقف آپ نے جانا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایس سچ کوئی بات نہیں ہے کوئی امبات نے بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا معمول سے ہٹ کر یہاں پر میت نے نہیں لائے گئی کہ دفنانے کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہو دوسری جانب کچھ ہم ایسی باتیں بھی سن رہے ہیں کہ عام طور پر کراچی شہر میں آپ جانتے ہیں ٹرافک بہت زیادہ ہوتا ہے تو ٹرافک کی وجہ سے ایکسیڈنٹس اور اس طرح کی جو امبات ہو رہی تھی ڈیلی بیسز پر لاکڈاؤن کی وجہ سے وہ سلسلہ بھی کچھ رک گیا ہے اس لیول پر نہیں ہو رہی ہے امبات تو اب یہ صورتحال ہے کہ ایکچول کیا واقعی امبات میں اضافہ ہوا ہے کیونکہ ہمارا اس بات تو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو امبات میں اضافہ ہوا ہے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہی ہوا ہے یا پھر اس صورتحال میں ہم ڈاکٹرز سے پوچھیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں یہ اسپطالوں میں جو آن گوئنگ سیچویشن ہے کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ بند ہیں رکشے ٹیکسی سب کچھ بند ہیں جو شفتوں میں ڈاکٹرز کام کرنے کے لیے بھی آ رہے ہیں وہ بھی کہا جا رہے ہیں کہ وہ اس تعداد میں نہیں آ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے تو تمام مریض سرکاری اسپطالوں کا رکھ کریں کیا یہ وجہ ہے کہ وہاں پر ہم بات میں اضافہ دیکھا گیا یہاں پھر ایسا کچھ نہیں ہے یہ ہم بات کریں گے اس وقت ڈاکٹر لبنا بیگ ہمیں جوائن کر چکے ہیں جو کہ دین ہے جناس اندھ میڈیکل کی اس کے علاوہ ڈاکٹر فلک ہمارے ساتھ موجود ہیں سکائپ پر ہمیں جوائن کیا ہے ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ان سے بھی بات کریں گے اور نائی سی ویڈی سے ڈاکٹر ساکی بنساری بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں آپ سب ہی کا بہت شکریہ سب سے پہلے میں ڈاکٹر لبنا ہم آپ کے جانے باؤں گی پہلے آپ جانتی ہیں کہ لوگ ڈاؤن کافی سخت تھا سلسلہ بلکل رکا ہوا تھا کوئی گھر سے باہر نہیں نکل رہا تھا سب بلکل سٹک ہو گئے تھے اپنے گھروں کے اندر لیکن اب کچھ نرمی ہوئی ہے کچھ جزوی طور پر چیزیں کھلی ہیں تو اب کیا سیچویشن ہے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلسلہ تیز ہو گیا ہے یہ جو ریٹ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے اور جب لوگ ڈاؤن تھا تب کم تھا کیا صورتحال ایکشلی ہے یہ اسیسمنٹ ہے جو باقی پبلک ہیلت ایکسپرٹس کی ہیں ان کا کہ ریٹ ابھی ہمارا پیک نہیں آیا ہے اور ابھی تک ریٹ بڑھ ہی رہا ہے اور یہ جو لوگ ڈاؤن جزوی طور پر کم ہوا ہے اگر لوگ اپنا احتیاط نہیں کریں گے سوشل ڈسٹنسنگ نہیں رکھیں گے اپنے بار بار ہاتھ نہیں دھویں گے جو تمام احتیاطیں آپ کے چینل پر اور ہر جگہ آتی رہی ہیں اگر یہ لوگ یہ تمام احتیاطیں نہیں رکھیں گے تو یقیناً اس کا ریٹ ابھی بڑھے گا اب کیونکہ ہماری پہلے ٹیسٹنگ جو کپیسٹی تھی وہ کم تھی اور اب بڑھتی جا رہی ہے تو جتنی ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھے گی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی نشاندہی ہوگی تو ریٹ بڑھنے کی دوسری وجہ یہ ہوگی کہ یہ نشاندہی زیادہ ہوگی پہلے تو کیونکہ ابھی بھی ہمارے ہاں ایسا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ ہم نے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں کہ یہ ٹیئر وان ہے یہ ٹیئر ٹو ہے وہ لوگ جن کے اندر یا تو ان کا کسی سے واسطہ پڑا ہو جن کو کہ کرونا رہا ہے یا وہ باہر سے آئے ہیں یا ان کے اندر سائنس سمٹمز ہیں ان لوگوں کا تو کرونا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ لوگ جو دوسری جگہ سے یا ٹیلی میڈیسن پہ بات کرتے ہیں جن کو کوئی سائنس سمٹمز نہیں ہیں جن کے اندر کوئی ایسے ہی علامات ہیں کہ اگر ان کو خوشکھانسی ہے پخار ہے ان سے یہی کہا جاتا ہے کہ آپ گھر میں آئیسولیشن میں رہیں اور اپنی ٹیسٹنگ کو فوراں ٹیسٹنگ کی ان کو مشورہ نہیں دیا جاتا ہے تو وہ ایسے لوگ جو کہ پرابابل کیسز ہو سکتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ کیسز نہیں ہیں وہ ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہماری ٹیسٹنگ ایبیلیٹی اتنی نہیں ہے تو ان کو کہا جاتا ہے گھر پہ رہے انشاءاللہ اگر یہ ٹیسٹنگ ایبیلیٹی بھڑ جائے گی اور زیادہ زیادہ لوگ ٹیسٹ ہوں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھروں میں کارنٹین کیا جائے گا کارنٹین ان لوگوں کو کیا جاتا ہے جو کہ بظاہر صحت مند ہوتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی کہ وہ مریض جو کہ اسپدال لائے جاتے ہیں اور جب لائے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے یا پھر وہ مریض جو کہ اسپدال پہنچنے کے جان گھنٹوں بعد ایکسپائر ہو جاتے ہیں یہ کیسے پکے کرونا وارس سے ان کی موت واقع ہوئی کیا انتقال جس شخص کا ہو چکا ہو کیا ان کے بھی ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہو رہا جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے ایک تو ہمارا کلچر اور کسٹم اس طرح کا ہے جو لوگ اپنے پیاروں کو لاتے ہیں اور اگر ان کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے تو زیادہ تر ہمارے ہاں لوگ 99% پوسٹ مارٹم کرنے سے منع کر دیتے ہیں ایک مرے ہوئے شخص کے اوپر ڈائیگنوسس کرنا بغیر پوسٹ مارٹم کے ممکن نہیں ہے اس لیے وہ لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے جو براڈ ڈیڈ لائے جا رہے ہیں وہ آپ پہلے ہی بتا چکی ہیں پورا تفصیلی کہ کیوں زیادہ لوگ جناہ ہسپتال یا ادھر رخ کر رہے ہیں کیونکہ باقی سب ہسپتال بند ہیں یا تو وہ لوگ گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں یا بائی در ٹائم وہ ہسپتال پہنچتے ہیں وہ ان کی انتقال ہو چکا ہوتا ہے یا مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اس یہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے ہسپتالوں میں جو لوگ لائے جا رہے ہیں اور یہ کہنا بلکل مناسب نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ سارے کرونا سے مر رہے ہیں اور یہ کہنا بھی مناسب نہیں ہے کہ ان کو کرونا نہیں ہے یا تو یہ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے اس کے بارے میں میں کوئی بھی حتمی رائن نہیں دوں گی اچھا مجھے یہ بتائیں ویسے تو پاکستان پر فیل حال تک تو اللہ کا کرم ہے کہ جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اس طریقے سے نہیں بڑھا جس طرح ہم نے پوری دنیا میں دیکھا ہے ویسے تو لائف لوس اگر ایک زندگی بھی جائے تو بھی بڑے افسوس کی بات ہے کیونکہ جس کا کوئی اپنا پیارا جاتا ہے بڑے دکھ کی اور غم کی بات ہے ہم اس کے غم میں برابر کے شریک ہیں لیکن وہ انٹینسٹی پاکستان میں ابھی تک نہیں دیکھی گئے جو کہ پوری دنیا میں ہم لوگوں نے دیکھی ہے آپ اس کی وجہ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا مختلف ہے اور کیا اس وبا کی حیات پاکستان میں مختلف ہوگی یا پوری دنیا جیسی ہے ویسے یہ وارث جیسے باقی دنیا کے ممالک میں ویسے پاکستان میں تو پہلے تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ یہ بات بالکل سچ ہو جو آپ کہہ رہی ہیں اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو مگر ایسا ہے نہیں کیونکہ وہ تمام ممالک جہاں پہ جو گرم ممالک ہیں جیسے پہلے ہمارے خیال تھا کہ یہ جو کووڈ نائنٹین ہے جو نوول کرونا کا وائرس ہے یہ گرم ہوا میں مر جاتا ہے یہ ایسی جگہ جہاں شدید گرمی پڑتی ہے وہاں پہ یہ وائرس اٹیک نہیں کرتا ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں یقینا اٹیک ریٹ ہم کیونکہ اٹیک ریٹ تو ہمیں پتا ہی نہیں ہے لیکن جو ہمارا کیس فیٹالیٹی ریٹ ہے یعنی وہ لوگ جن کا انتقال ہو رہا ہے ڈیزیز ہونے کے بعد وہ ہمارا ایک سے دو پرسنٹ کے درمیان ہے اور باقی ممالک میں تین سے سات پرسنٹ کے درمیان ہے لیکن میں آپ کو اس کی اور وجہ بتاؤں باقی ممالک میں ٹیسٹنگ کی اویلیٹی بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیسٹ ہی نہیں ہو رہے تو عداد و شمار بھی اس طریقے سے سامنے نہیں آ رہے ایسے ہی کہنا چاہ رہی ہیں آپ یہ بھی پوسیبلیٹی ہے یہ بالکل پوسیبلیٹی ہے اور یہ بھی ایک پوسیبلیٹی ہے جو کہ وہی بالی بات ہے نا کیونکہ ٹیسٹنگ نہیں ہوئی ہے اگر گاؤں دے ہاتھ میں یا ہم یہ اگر عظیم کر لیں کہ وہ لوگ جن کی ڈیتھ ہوئی ہے یا وہ لوگ جو گاؤں میں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کیا وہ لوگ کرونا سے مرے ہیں یا نہیں ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن ہمارا ابھی تک ڈیتھ ریٹ کم آیا ہے ایسا کئی ملکوں میں اور بھی ہوا ہے کہ جہاں پہ کیس فیٹیلیٹی ریٹ کم رہا ہے یعنی جہاں پہ جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان لوگوں کو جو کہ بیمار ہوئے ان کا ریشیو کم رہا ہے تو ہم دنیا سے پیچھے ہیں الحمدللہ بات وہ نمبرز نہیں ہیں ہمارے پاس تو بہرحال وہی والی بات ہے possibility آپ نے کہا ہے کہ یہ ہو بھی سکتی ہے اور استعداد کو بڑھانے کی حکومتی لیول پر پوری کوشش بھی کی جا رہی ہے اس وقت صوبائی وزیرے سے انجام اکرام اللہ دھارے جو ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ جام صاحب آپ کے وقت کا ابھی ڈاکٹر صاحب سے میں بات کر رہی تھی انہیں نے کہا کہ testing جو ability ہے ہماری وہ ابھی استعداد اس حد تک نہیں ہے جس طرح ہونی چاہیے شاید یہی وجہ ہے کہ عداد و شمار اتنے زیادہ نہیں ہیں جیسے ہم باہر کے ممالک میں دیکھ رہے ہیں تو سر ابھی یہ جزوی lockdown کچھ ہلکہ پھلکا جو کہ کھلا ہے اس کے بعد ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب کیسز زیادہ ریپورٹ ہوں گے تو کیا سوچا جا رہا ہے کیا تیاری ہے باگے رمضان بھی ہے بسم اللہ الرحمن 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 تینکیو جی مجھے ٹائم دینے کا آپ کا شکریہ جی اس میں کوئی شک نہیں جسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ہاں ٹیسٹنگ اتنے نہیں ہوئے جتنے ہونے چاہیے اور اس میں یہی بار بار ہمارے چیف نیسٹر سیند کہتے آ رہے تھے کہ اس وقت اتنی ٹیسٹنگ نہیں ہو رہی اگر مزید ہوگی تو ہو سکتا ہے لوگ افیکٹڈ زیادہ نکلیں تو اس میں کچھ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے بھی دلچسپی کم ہمیں نظر آئی اور بارہاں وہ کہتے رہے کہ لوگ ڈاؤن پر کنفیشن کریئٹ کرتے رہے تو سیند گورنمنٹ کا مقصد کسی کا کاروبار یا روزگار یا فیکٹریز ہمارا مقصد یہ تھا کہ اس کا کوئی اور حل نہیں ہے جیسے بار بار چیف نیسٹر یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کی صرف طریقہ ہے لوگوں کو اپنے گھروں تک محدود رکھ کے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے تو یقین ان ٹیسٹ اتنے نہیں ہوئے اگر ٹیسٹ جیسے زیادہ ہوں گے تو میرے شعال میں لوگ بھی اتنے افیکٹیز زیادہ ملیں گے اچھا ٹھیک ہے آپ جام صاحب ہمارے ساتھ رہے گا اس وقت ہمیں ڈاکٹر فلک بھی جوئن کر چکی ہیں سکائپ سے ہمارے ساتھ ہیں ہیلتھ ایکسپورٹ ہیں ان سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر فلک کب ہر کسی کے ذہن میں یہ ہے پہلے تو لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید رمضان سے پہلے کچھ اللہ تعالیٰ اپنا کرم کریں گے اور یہ وبا کافی حد تک کم ہو جائے گی لوگ ڈاون کھل جائے گا معمولات زندگی معمول پر آ جائیں گے لیکن انفورچنیٹی ایسا نہیں ہوا تو اب رمضان کے پوائنٹ ایو سے لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہا جاتا ہے کہ پانی تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں اپنے حلق کو آپ لوگوں نے خوشک نہیں رکھنا لیکن جو لوگ روزہ رکھیں گے پانی تو وہ نہیں پی سکتے تو اب آپ کیا سیجیسٹ کریں گی ایسی کیا چیزیں کھائی جائیں کہ آپ کو زیادہ پیاس نہ لگے اور آپ کا ایمیون سسٹم مضبوط رہے دیکھیں سب سے پہلے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ میس ہیں ان سے تھوڑا دور رہے ہیں اور دوسرا اگر رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں تو ویسے بھی روزے رکھنے سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن کی شکایت ہو تو اس کے لیے وائٹمین سپی لیں اور دہی کا استعمال کریں لسٹی کا استعمال کریں یہ سب چیزیں جو ہے وہ ہائیڈریٹڈ ہی ہیں اور ایمیون بوسٹر سپلیمنٹس لیں وہ سارے فروٹس لیں فریش فروٹس لیں فریش ویجیٹیبلس لیں یہ سب چیزیں جو ہے ہیلپ کر دی ہیں آپ کو ہائیڈریٹڈ رہنے میں صحیح اچھا میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر لبنا موجود ہی ہے ڈاکٹر لبنا تھوڑا سا میں چاہوں گی کہ اپنے ناظرین کے لیے ان ڈیپتھ انیلیسز آپ کا میں چاہ رہی ہوں میں یہ نہیں بول رہی کہ جو بات میں کہنے جا رہی ہوں اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ بھی خطرہ نہیں ہے یا پھر آپ معاملات کو ایزی لیں ظاہری سے بات ہے زندگی میں کسی نہ کسی کو ایک بار ملیریا ہوا ہوگا تو ہمارا جو اندر کا سسٹم ہے قوت مدافعت ہے فائٹ کرنے کی کیا ایسا یہاں تو یہ مت ہے یہاں پھر آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ جس کو ایک بار ملیریا ہو چکا ہو کیا اس میں صلاحیت ہوتی ہے اس سے فائٹ کرنے کی یہاں پھر جس یہ کہنے کی باتیں ایسا کچھ بھی نہیں ہیں کیونکہ ملیریا کے دوہ سے اس کا علاج بھی کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ کلوروکوین اس میں بہت فائدرمن بھی ثابت ہو رہی ہے یہ انڈر ریسرچ ہے کلوروکوین اور ہائیڈرکسی کلوروکوین دونوں استعمال ہو رہی ہیں ڈاؤ یونیورسٹی بھی اس کو استعمال کری ہے اور ان کے پاس بہت اچھے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں لیکن یہ کہنا کہ ملیریا کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے اس قسم کی اور بھی میٹس ہیں بی سی جی اگر آپ کو لگاوا ہے تو شاید آپ محفوظ ہیں اور دوسری اس قسم کی باتیں میرا خیال ہے کہ میں ڈرانا بھی نہیں چاہتی لیکن میں لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہتی کہ اتنا ایزی لے لیں کہ ہماری قوت مدافعت اس لیے بہت اچھی ہے ایک تو ہم لوگ گن پلند ما شاء اللہ کتنا کھاتے ہیں گول گپے چھولے ریڑوں پہ ہم لوگ جو کھاتے رہتے ہیں کہ لوگوں نے یزیوم کر لیا کہ ہمارے اندر اتنی اچھی مدافعت ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے وائرس کو کسی بھی جراسیم کو ہم آسانی سے فتح کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا احتیاط تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے اس آرگینزم کی انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے اس کا اٹیک ریڈ بہت زیادہ ہے اور یہ کہنا قبل از وقت ہے جو ابھی لیٹس ریسرچ ہے اور یہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ کیا وہ کنٹریز جن میں ملیریا رہا ہے یا وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں ایک لیس پاکستان میں تو ہم سب نے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ کلوروکوین ضرور استعمال کیے کہ ہم لوگ محفوظ ہیں تو یہ صحیح نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے کلوروکوین آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتی ہے کلوروکوین کو اس کا ویکسین نہیں ہے کلوروکوین علاج کے لیے ضرور استعمال ہو رہی ہے ریومیٹائیڈ میں بھی کئی اور بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے کلوروکوین اور ہائیڈروکسی کلوروکوین لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے اور پلیز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ملیریا ہمیں محفوظ کرتا ہے ایک اور بھی اس کے ساتھ میتھ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مچھر کے کاٹے سے بھی پھیل جاتا ہے مچھر کے کاٹے سے بالکل نہیں پھیلتا یہ ہیومن کانٹیکٹ ون ٹو ون کانٹیکٹ سے ہی پھیلتا ہے صحیح میں آپ کی طرف باپس آؤں گی جام اکرام صاحب ہمارے ساتھ ہیں جام صاحب تھوڑا سا درہ ہمارے ناظرین کے لئے بتائیے گا آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں کہ تاجر اس وقت کافی پریشان ہے وہ چاہتے ہیں کہ دکانیں مارکٹیں کھولنے کی اجازت دے دی جائے یہ ظاہری سی بات آگے عید بھی آ رہی ہے رمضان کا مہینہ ہے ہر کسی کو روزے رکھنا ہے اور سکون سے روزے رکھنا ہے کہ کوئی مالی لحاظ سے پریشانی نہ ہو تو اب سوچا کیا جا رہا ہے کب یہ میٹنگ ہوگی کب تک کہ فائنلائز ہوگا کیا سوچ کے رہے ہیں آپ لوگ دیکھیں یہ سندھ دورمنٹ کے کوئی ذاتی انٹریسٹ نہیں تھا کہ اس کی وجہ سے ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہمیں اس فیصلے سے بڑی تکلیف ہوئی کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اپنا ڈیلی ویجز پہ ہیں جو صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اور رات کو کما کے گھر جاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں ہر بات کا اندازہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کا اور کوئی حل نہیں اس کا حل صرف یہی ہے کہ گھروں تک محدود رہا جائے تو اس سلسلے میں ظاہرے لوگوں کا بھی ہم پہ پریشر ہے انڈسٹریلز کا پریشر ہے تاجران کا پریشر ہے اور جو بھی کاروبار کرنے والے ہیں سب کا پریشر ہے تو اس میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایز ڈاؤن کیا گیا ہے اور ابھی انڈسٹریز بھی کھلنا شروع ہوئی ہیں اور پہلے پروسس میں ایکسپورٹ انڈسٹریز کھلی ہیں اور دوسرے میں کنسٹرکشن انڈسٹری کھل رہی ہے آج آپ نے دیکھا کہ چیف نسٹر صاحب نے اپنا ٹریڈرز کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے اور ان کو بھی اشورنس دی ہے کہ مرے لوار آپ لوگوں کے دکانے بھی کھولی جائیں گی تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن جام کمال صاحب جام اکرام صاحب آپ کا اپنے لوگ اگر یہ جزوی طور پر بھی اگر آپ لوگ کھولتے ہیں یا پھر آگے چل کر آلٹرنیٹ ڈیل پر بھی کھولنے کا سوچا جا رہا ہے تو یہ تو ریل ٹیسٹ ہوگا گورنمنٹ کا کیونکہ جتنی دکانے کھولیں گی جتنا انٹریکشن بڑے گا لوگ باہر نکلیں گے کیونکہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو دکانے کھولی ہوتی ہیں وہاں پر بیشتر جگہوں پر دیکھا گیا کہ لوگ خیال نہیں رکھ رہے تو یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ آپ لوگ پر یہ بھی لیکن دہانی کرائیں کہ بھی عمل درامت ہو رہا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے ایس او پیز ہم نے بنائے ہیں سن گورنمنٹ نے بنائے ہیں فیڈل گورنمنٹ نے الگ سے بنائے ہیں لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میری جہاں تک نظر ہے میں جہاں تک سوچ رہا ہوں کہ لوگوں کے لئے بہت مشکل ہوگا اس کو فالو کرنے کا اور اس سے ہمیں نقصان ہوگا اور آپ آگے دن بہ دن دیکھتے جائیں گے کہ یہ کیسز بڑھتے جائیں گے اسی لئے ہم لوگ انسسنگ گورنمنٹ انسسنگ کر رہی تھی چیف نسٹر انسسنگ کر رہا تھا کہ اس لوگ ڈاؤن کو بڑھایا جائے اور سختی سے لوگ ڈاؤن کیا جائے لیکن انفورچنٹلی انفورچنٹلی پرائم نسٹر صاحب کی طرف سے یا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اچھا ہمیں رسپونس نہیں ملا تو یہ دیکھیں لوگ ڈاؤن صرف ایک پرونس نہیں کر سکتا جب تک ایک ڈیسیشن پاکستان میں ایک ہی ڈیسیشن نہیں ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آئے گا پرائم نسٹر کی طرف سے نہیں آئے گا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا لیکن جام اکرام صاحب وہی بات آنا ہے کہ صورتحال میں آپ پوائنٹ سکورنگ یا سیاست تو کرنے سکتے ہیں کہ پنجاب میں ہو تو ٹھیک ہے سندھ میں ہو تو غلط ہے یہ مشترکہ طور پر سوچنا ہوگا ایک پیج پر رہ کر ایک جسے کوئی تنقید کا نشانہ بلیم گیم ابھی آپ نہیں کر سکتے یہ تو معاملہ ایسے ہے کہ یہ اوورال سب لوگ اس سے پریشان ہیں اور اس سے بچنا ہے اس سے نکلنا ہے تو دیکھتے ہیں اب کیا سوٹے جاتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں سب مہمان میرے ساتھ موجود ہے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے دہر آوں گی جو کہ میری ابھی ڈاکٹر لوبنا سے بات ہوئی کہ ہم لوگ جو ایک میٹس پہ یقین کر رہے ہیں کہ بھی ہم اتنا گنبلہ کھاتے ہیں گول گپ پہ چارٹ ٹھیلے سے چیزیں تو ہمارا جو ایمیون سسٹم ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم پہ کوئی بھی وائرس اٹیک نہیں کرتا اس طریقے سے جس طرح کے باہر کے ممالک میں اٹیک کر رہے ہیں اور وہاں پر جو اداد و شمار ہیں وہ زیادہ ہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہاں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں زندگی میں ایک بار ملیریا ہو چکا ہے تو ہمارے اندر آلڑی اس وائرس سے فائٹ کرنے کی صلاحیت موجود ہے ایسا کچھ نہیں ہے لہٰذا نہ تو ریلیکس ہونے نہ خطرہ مول لینا ہے احتیاط کرنے ہیں آگے بڑھتے ہیں اس وقت ہمیں نائے سی بیٹی سے ڈاکٹر ساکر بن ساری بھی جوائن کر چکے ہیں تھیلسیمیا کے پیشنٹس کی بات کریں گے وہ معصوم بچے جن کو اس مشکل وقت میں جبکہ ایک بہرانی کیفیت ہے ہماری اشد ضرورت ہے کیونکہ جب تک انہیں خون نہیں ملے گا وہ سربائیب نہیں کر سکتے اور خون ان کو ہمیں دینا ہوگا خاص طور پر گھروں سے نکل کر لیکن احتیاط کے ساتھ اس پوری خوف کی فضا میں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے لوگ ڈاؤن ہے تمام جو معاملات ہیں وہ مفلوج ہو گئے ہیں تھیلسیمیا کے مریض بچے اپنی اس بیماری کی وجہ سے خون کے اتیاد دینے والے مسیحاؤں کے منتظر ہیں اور اسی فیصد کہا جارہا کہ کمی آئی ہے خون نہیں مل رہا بچے کافی پریشان ہیں اور تھیلسیمیا کے مریض کو کم از کم پندرہ دن بعد خون کی ایک بوتل کی ضرورت پڑتی ہے میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر ساکب سے ڈاکٹر ساکب بہت شکریہ آپ کے وقت کا تھوڑا سا ناظرین کے لئے بتائے گا کتنی سنجیدہ یہ صورتحال ہے اور کتنا سنگین نویت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ معصوم بچوں کے تھیلسیمیا کا شگار ہیں کیا وہ کتنی دیر تک سروائف کر سکتے ہیں یہ خون ان کو ملنا کتنا ضروری ہے یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو بول ٹی وی کا شکریہ کے ایک اہم موضوع پہ آپ لوگوں نے آج گفتگو کی یس تھیلسیمیا کے مریض کو کفرن پندرہ دن سے پچیس دن تیس دن نے ایک بار تازہ فریش بلڈ یعنی پندرہ دن کے اندر کے لئے وہ آئیڈیلی ایک ہفتے کے اندر کے لئے وہ خون چاہیے ہوتا ہے اور ان کی زندگی گزارنے کا داروں مدار چھے ماہ کی عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ جو بھی ان کو زندگی دیئے اس آپ کے دیئے وے خون کے عطیقے پر ہوتا ہے اب جب لوگ ڈام ہوا تھا تو ایک دم سے کالجز بند ہوئی یونسٹریز بند ہوئی خوش قسمتی سے ان دنوں میں آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کون سے آپ کے محسن ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں یونیورسٹیز کالجز کے بچے پورپریٹ میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ہماری لائف لائن ہے تھلسیمیا کے بچوں کے ایک لاکھ تھلسیمیا کا بچہ ہے پورے ملک میں تیس ہزار کے سفر ہمارے سلوے سندھ میں اور ان کی زندگی کے سفر کو جاری رکھنے کے لیے ریگولر بلڈ ڈونیشن اور ان کی لائف لائن ہمارے وہ سمارٹ بلڈ ڈونرز ہیں وہ پاکستان کے نوجوان لڑکے اور لڑکے ہیں جن کو میں سلام اور سلیوٹ پیش کرتا ہوں جو ان کو بلڈ دیتے ہیں اور ان کے دیئے خون سے ان بچوں کی زندگی کا سلسلہ چل رہا ہوں چنانچہ جب لوگ ڈون ہوا ایک مہینہ گزرا تو ریڈ ایلیٹ سے بھی نیچے بلڈ آ گیا اور ایک باکھلار کی کیفیت پیدا ہو گئی بچے واپس جانے لگے بلڈ کم ہونے کی وجہ سے اور ایک اپیل کی گئی جس میں بول ٹی وی نے بھی بہت کیا آپ کے انکر پرکرسنز نے سیلیبیریٹیز نے سب نے اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک بھرپور ہمیں رسپانس ملا اور وہ پندرہ دن بیس دن پچیس دن کا بلڈ ہمیں وصول ہو گیا جو ان بچوں کو فوری طور پر زندگی بچانے کے لیے چاہیے تھا صحیح اب ہم یہاں پر کھڑے میں کہ ایڈ ڈس کومنٹ وی آ روکے مگر آگے رمضان آ رہے اور رمضان میں یونسٹی اسکولوجیس تو کھل نہیں رہے اور بلڈ جو ہم نے لیا تھا تو ایسا پین کیا جائے کہ یہی نوجوان ہمارے نکلیں چاہے پیشاور میں ہوں چاہے کوئٹا میں ہوں چاہے کنکوٹ میں ہوں کشمور میں ہوں اپنے گھر کے قریب تھلسیمیا سینٹر میں بلڈ بینک میں سرکاری غیر سرکاری ہسپٹل میں جائیں اپنے خون کا اتیہ دیں تاکہ رمضان اور عید کی خوشیاں بھی یہ بچے اپنی دیکھ سکیں اچھا ڈاکٹر ساکر مجھے تھوڑا سا بتائے گا کہ ابھی جیسے کہ کرونا وائرس کا خطرہ ہے اور بہت احتیاط کی جا رہی ہے اور ایک انفرچنیٹ بات یہ کہ اگر آپ کو کرونا وائرس ہو گیا ہے تو اس کے سمٹمز بہت جلدی آیاں نہیں ہوتے واضح نہیں ہوتے آپ کو نہیں پتا چل سکتا کہ آپ انفیکٹڈ ہو چکے ہیں تو یہ اس میں انفیکٹڈ بلڈ ملنے کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے تھلسیمیا کے پیشنٹ کو یہ ممکن ہے یہ سوال بارہ اٹھایا گیا ان دنوں میں مگر جب ہم عام توپن مسائل کے لیے FDA European Union Center for Disease Control اور American Association of Blood Banking کو دیکھتے ہیں ان کی بڑی کلیر کرونا کے موجودہ حالات میں 28 فروری 15 مارچ 14 مارچ میں ان کی سٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں کہ اب تک آنے والے تینوں جو یہ وائرسز ہیں کرونا کی طرح کے ان میں سے کسی میں بھی کبھی بھی بلڈ سے ٹرانسویشن ڈاکوینٹڈ نہیں ہے خون کے ذریعے کرونا کی ٹرانسویشن نہیں ہوئی ہے چنانچہ آج تک ایک کیس بھی آئیسولیٹی ہوئے چنانچہ بلڈ ڈونیشن اس اپیڈیمک میں ان کنڈیشنز میں علاو ہے اور بلکل خون جمع کرنا چاہیے تاکہ ان بچوں کی زندگی بچا سکے مجھے انہیں بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں ڈاکٹر لبنا اب تھوڑی سی میں آپ لوگوں کی جو کمیلٹی ہے اس کی بات کر لیتی ہوں ایمیون سسٹم اگر آپ اپنی نیند پوری نہ کریں اس سے بھی ڈاؤن ہوتا ہے ویک ہوتا ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں داکٹرز کو اپنی شفٹ میں آنا بہت ضروری ہے ایک یہی تو مسیحہ ہیں جو کہ فرانٹ لائن پر لڑ رہے ہیں اور اگر کوئی انفیکٹڈ ہیں یا بیمار ہیں کچھ بھی کوئی سمٹم ہے تو آپ سب سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ہی آنا آپ لوگ کیسے منیج کر رہے ہیں کہ داکٹرز بھی پریشان نہ ہوں ان کی نیند بھی پوری ہو اپنی ڈیوٹی پر بھی آئیں اور اپنا خیال بھی رکھیں سے زیادہ وہ لوگ امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کا کہ ہمیں خیال رکھنا ہے لیکن آپ کا یہ بہت اچھی بات ہے اور میں نے اس حوالے سے کافی کام بھی کیا ہے کہ اگر ہم خود صحت مند رہیں گے تو ہم دوسروں کو بہتر علاج دے سکتے ہیں بہتر صحت دے سکتے ہیں تو بلکل نیند اچھی رکھنا اور سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ اس موقع پہ ہوتا ہے اپنا موڈ اچھا رکھنا جب کوئی آپ کا مریض بیمار ہوتا ہے اور پٹیکلرلی جیسے آپ تھیلسیمیا کے چھوٹے بچوں کی بات کری تھی یا کوئی بھی بڑا ہوتا ہے اگر کوئی مریض مر جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹرز پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو یعنی اس خیال کو ہٹانا اپنے آپ سے گھر آ کے کوشش کرنا کہ وہ تمام واقعات کو آپ بھولنے کی کوشش کریں اور اپنے موڈ کو اچھا رکھیں اپنے کمیونکیشن اپنی بہتر رکھیں کوشش کریں کہ اگر آپ بہت جٹری ہیں بہت ایریٹیٹڈ ہیں کیونکہ تھکاور تو ہوتی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ نے کوئی چوبیس گھنٹے کی اچھتیس گھنٹے کی شفٹ کی ہے تو اس کے بعد آپ بہت ہی ترو تازہ خوشحال چلے آ رہے ہیں اور آپ کہیں گے واہ واہ بڑا مزا آیا ایسا نہیں ہوتا آپ تھکے بھی ہوتے نیند پوری کرنا ضروری ہے نیند بڑا مشکل ہوتا ہے پوری کرنا ایسے حالات میں اور پھر ایسے موقع پہ آپ کو معلوم ہے کتنے زیادہ ہمارے ہیلکیئر ورکرز میں صرف ڈاکٹرز کی بات نہیں کر رہی ہوں ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس اور وہ سٹاف جو کہ کلینرز ہیں جو یہ سب چیزیں اٹھاتے ہیں ان سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنا خیال رکھیں ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اس وقت انفیکٹڈ ہیں کم سے کم تین یا چار میرے قریبی جاننے والے ڈاکٹرز جو ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے سو ایسے وقت میں اپنے آپ کو محفوظ سوچنا رکھنا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جو فرنٹ لائن میں ڈاکٹرز ہیں پرٹیکلرلی وہ لوگ جو مستقل آئی سی اوز میں ہیں ایمرجنسیز میں ہیں کرونا وائرسز کا خیال رکھ رہے ہیں ہم لوگوں کو جو ہم ان کے آؤٹسائیڈ ورکرز ہیں کیونکہ میں آئی سی او میں اس طرح کام نہیں کرتی ہوں ان لوگوں کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جس میں ہمیں رہنا ہوگا تو ہمارا ایمیون سسٹم سٹرانگ ہوگا کیونکہ ایک موڈ سوئنگز اور ایک بلا وجہ کا ڈپریشن کچھ لوگ ایسے بھی جو کہ انزائیٹی میں جلے گئے ہیں انزائیٹی کا شکار ہیں اس کرونا وائرس کی وائرس کی وائیسے ساری سیچویشن میں میں اس پر بات کروں گی لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر ساکیب آپ سے ہی جاننا چاہوں گی WHO کی بات کرتے ہیں انٹی باڈیز والے معاملے پر کہا گیا ہے خچات کا اظہار کیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بھی انٹی باڈیز نہیں بنتی جو کہ انفیکٹڈ ہو جاتے ہیں آپ لوگوں نے ریسرچ کی ہے کیونکہ یہ پلازما جو معاملہ ہے اپٹر ڈونیٹ بھی کیا گیا ایک پیشنٹ کی جانب سے پلازما اپنا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو انفیکٹڈ ہوتا ہے وہ انٹی باڈیز نہیں بنتی اور دوسرا WHO کن بیسس پہ اس کو خچات کا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ انٹی باڈیز والے معاملے پر خچا ہے انہیں نہیں دیکھیں اس پہ خچات کا اظہار یا مارڈن میڈیکل سائنس میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ ریسرچ کیا ثابت کر رہی ہے دنیا بھر میں وہ ریسرچ پیپر سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ دس ملیزوں کو دیا گیا اور ساتھ وینڈ پیننگ پہنچیا اور ریکاور ہو گئے اور ٹھیک ہو گئے تو دوسری بات اس بات کو میگری کرتے ہیں کہ جب کوئی نئی بیماری ہوتا ہے نیا وائرس ہوتا ہے وہ کیسے بیئیف کرے گا انٹی باڈی لیویل سکے لیویل پہ پہنچیں گے پچھلا جو وائرس تھا ہم تو جو پچھلے وائرسز تھے ان کے ریفرنسے WHO کی ہی ریکمینڈیشن کے اوپر اس وقت میں جو ڈاکومنٹ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں کہ بلیٹ ٹرانسیجن سپورٹ ان دا کورونا وائرسزوں کا اب ریزرٹس اس کے کیا آئیں گے یہ وقت بتائے گا یہ ریسرچ بتائے گی یہ جب سو مریز ہزار مریز ٹریٹ ہو جائیں گے پھر معلوم ہوگا کہ کل میں اس کا پوزلی ریزرٹ آیا کل میں دنیا بھر میں کوئیسا فارمولا تیار کیا جا چکا ہے یہاں پھر قریب ہے بلکل ایسی سیچویشن کے جو کہ کارگر ہوگا سب کے لیے یہاں پھر ابھی ریسرچ ہی جل رہی ہے نہیں بلکل کل والی جو خبر ہے بہت ایمپورٹنٹ خبر ہے بہت ایمپورٹنٹ پیشرفت ہے یہ ایچائیوی ایڈز میں دوا آلیڈی استعمال ہو رہی ہے یہ ویل نون دوا ہے کوئی نئی دوا نہیں ہے جو آلیڈی ایک وائرس کے اگینس استعمال کی جا رہی ہے اس کے انیشل ریسرچ میں پرومیسنگ ریسرٹ آئے ہیں اور دیکھیں اس وقت جنگی حالات ہے یا وہ ڈیسپٹ سیچویشن ہے جب کوئی سٹینڈر آف کیر نہیں ہے وائرل انفیکشن ہے تو انٹی وائرل کا رول تو بہت ایمپورٹنٹ ہوگا کوئی بھی دوا فوری طور پر اگر ریسرچ سے ثابت ہو جائے گی تو بہت چلدی اس کا استعمال شروع ہو جائے گا دوسرا ایمپورٹ ریسرچ کا مطلب کیا ہے ریسرچ کا مطلب یہ محترمہ کہ آج کے دن سے لے کے آنے والے پندرہ دن مہینہ دو مہینے میں پاس سو دو سو چار سو مریضوں کو دبا دی جائے اور پاس سو دو سو کو نہ دی جائے اپر دونوں میں دیکھا جائے کہ اندہین سو میں سے کتنے ٹھیک ہوئے دینے والوں میں سو میں سے اسی ٹھیک ہوئے اور نہ دینے والوں میں سو میں سے پچاس ٹھیک ہوئے تو دیوز ایک کلیر ایویڈنس بیس اور ایک مہینے کے اندر وہ دبا پوری دنیا میں استعمال ہونا شروع ہو جائی صحیح صحیح اب میں واپس آؤں گی تھیلسیمیا کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو بتائے گا ڈاکٹر لبنا میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی جو میں نے اس سے پہلے آپ سے سوال کیا تھا لیکن اس سے پہلے آپ کی اجازہ صحیح ڈاکٹر ساکیب سے میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک مائنر اور میجر تھیلسیمیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں تو کیا تھیلسیمیا کے جو پیشنٹس ہیں ان کو بھی اپنے ایمیون سسٹم کو جو کہ مائنر تھیلسیمیا کے پیشنٹس ہیں بوسٹ کرنے کے لیے یا پھر بلڈ زیادہ بنانے کے لیے کوئی ڈائیٹ پلان کو فالو کرنا پڑتا ہے یا پھر اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے کرونا وائرس تھیلسیمیا کے پیشنٹس کیسے بچ سکتے ہیں وہی پہلی بات بلکل پہلی بات تو آپ نے ایک بات سے اگری کروں گا ایک سے ڈس اگری کروں گا اگری اس سے کروں گا کہ چاہے مائنر ہو خاص طور پہ مائنر کیونکہ کیریئر ہوتے ہیں ان کو فالک ایسیڈ وائٹومینز کا استعمال زیادہ رکھنا چاہیے کیونکہ یوزیلی وہ لوگر ہیموگروبین پہ مینٹین کرتے ہیں مگر جس پات سے ڈس اگری کرنا ہوں وہ یہ کہ مائنر پیشنٹ نہیں ہوتے مائنر میں بھی ہو سکتا ہوں مائنر آپ بھی ہو سکتا ہوں یہی پرابلم ہے کہ مائنر چونکہ بیمار نہیں ہوتا اور اس کی جب آپس میں شادی ہو جاتی ہے جب بچہ میجر ہوتا ہے then they realize کہ میرا تو ہموگروبین کم رہتا تھا مجھے تو مائنر تھا تو مائنر خود پیشنٹ نہیں اس کو پیشنٹ نہیں کہا جا سکتا ٹھیک ہے they are just carriers اچھا ٹھیک ہے ملٹی وائٹومینز وائٹومین ای وائٹومین اے ڈی سی یہ سب کچھ ہم تلسیمیا میجر تو بھی دیتے ہیں خاص طور پر folic acid ہم مائنر کو سجست کرتے ہیں کہ اس کو regular لینی چاہیے اچھا ڈاکٹر لبنا میں آپ سے کی بات کری تھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ نیند پوری کرنا بہت ضروری ہے پھر mood swings کی میں نے بات کی تو immune system کو ڈائیٹ کے ساتھ ساتھ وہ کون سے state of mind ہے یا وہ کون ایکٹیوٹی ہے جو آپ کے immune system کو boost کرتی ہے آپ ہمارے ناظرین کے لئے بتائیے گا دیکھئے activity immune system کو کوئی direct effect نہیں ہوتا اگر آپ mood اچھا رہتا ہے تو آپ immune system اچھا رہے گا آپ mood اچھا رکھنے کے لئے ضروری ہوتا ہے آپ performance آپ کی improve ہوتی ہے اگر آپ mood اچھا رہتا ہے immune system کو boost اپ انے کے لئے ظاہر ہے وہی جو ہماری ہے vitamin e کھائیے تازہ پھل کھائیے سبزیاں کھائیے اور ایسی غزہ استعمال کیجئے جو balance ڈائٹ ہو ان سب چیزوں سے immune system improve ہوتا ہے اور جن لوگ کو سب ایک وقت fix ہونا چاہیے یا پھر ان سن سے کوئی link نہیں ہے immune system کا indirectly تو ہم کہ سکتے کہ link ہے کوئی direct link ایسے نہیں ہوتا کہ اگر کوئی لوگ ایسے سوتے ہیں کہ پہلے رات کو 6 گھنٹے سوتے ہیں دن میں ایک دو گھنٹے سو لیتے ہیں تو وہ اپنی نید اپنی پوری کر لیتے ہیں تو that's good enough یہ لوگوں کی اپنی عادت کے اوپر ہوتا ہے لیکن جیسے ہم جانتے بھی اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے تو رات کو سوئی دن کو جاگئی ہے مگر ہماری عادتیں خراب ہوتی ہیں تو indirect link کیسے چیپس اور برگر اور اس طرح کی چیزیں کھائیں تو ظاہر یہ چیزیں آپ کا immune system definitely boost نہیں کرتی ہے لیکن یہ کہنا وقت مقرر کر دینا اچھی بات ہوتی ہے کہ وقت کے اوپر آپ کھانا کھائیں بہت اچھا ہوتا ہے ایک تو اپنی صحت کے لیے اینرڈی کے لیے پلس وقت پہ کھانے کی جو دوسری اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا metabolism بڑے صحیح تلیقی سے ریگلی کر پھاتے میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کا lifestyle بھی change ہو جائے گا اس situation سے کہ وہ لوگ جو پہلے ان سب چیزوں کو فالو نہیں کر situation میں ڈاکٹر ساکر باپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ پلازما سے جو علاج کیا جا رہا تھا اب وہ سلسلہ کچھ رکھ سا گیا کچھ خبریں نہیں آرہی پلازما ڈونیٹ بھی کیا گیا اس سے علاج ممکن بھی ہوا سلسلہ رکھ کیوں گیا اچھا اس میں پہلے پہلا پوائنٹ آپ لوگ نے ڈسکس کر رہے تھے آپ کی جزا تو اس میں کچھ 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 سلسلہ سلسلہ پہلی بات میں آپ پہلی چینل پورے پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ بچے کو ڈاکٹری میں ڈمیشن کرانا ہوتا تو ماباب جذباتی ہوتے پوری دنیا بچے ڈاکٹری میں ایڈمیشن ہو جائے اور جب ڈاکٹر بن جاتا ہے اور دو دو دن گھر نہیں آتا اور جب تھکا ہرہ گھر واپس آرہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ مسائل اس کو فیس کرنے پڑتے ہیں تو بڑی پیچیدہ صورتحال ہو جاتی ہے اور پوری بچے ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا یا نرسیس کی نرسن تو ڈاکٹر سے بھی زیادہ پید ہیں یورپ اور امریکہ میں تو ایک فینانشل اسٹریس موشرتی اسٹریس اس وقت بیس تھریپی ہے کہ ماں باپ اپنی جو ڈاکٹر اولاد ہیں ان کو اموشنل اور سائکلوجیکل بوس کریں اولادیں اپنے باپ ماں کو کریں اگر ہمیں فیملی میں اتنی سپورٹ ملے گی تب ہم کرونا سے فائٹ کر پائیں گے بلکل آپ ٹھیک ہے رہے ہسپتال کی ٹینشن کے بعد گھر کے مسائل اس وقت پرداشت یا نرس کوئی بھی ہسپل کا سٹاف پرداشت نہیں کر سکتا کیونکہ نازق جن سے ہم ابھی نبض آزمائیں ٹھیک ہے ایک تو یہ میرا ٹو سینٹ کا ایک انپٹ تھا دیکھ اس سسٹے میں یہ بات میں پہلے دن سے کلیر کر رہا ہوں کہ 90% کرونا کا پیشن انشاءاللہ بغیر کسی تھیرپی کے ہلکے پھل کے نظر ذکام خاصی بخائر کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائے گا 5% یسیو جو 10% یسیو میں جائیں گے ان میں 5% cases ہوتے ہیں جن کو آپ وینٹ پہ جانے سے پہلے پلازما آفر کر کے کوشش کریں کہ وینٹ پہ جانے سے بچھا لیں بہت ہی نیرو سیگمنٹ ہے جس میں آپ کرونا کے پیشنٹ کو آفر کر سکتے ہیں اور اس میں بہت لمبی کمبینیشن ہے اس میں ہیمیٹولوجیسٹ انٹینسیونیس جو انٹینسیف کے یونٹ کا ڈاکٹر ہیں ان سب کا اور بلیڈ بینک کے جو بھی سٹاف ہیں اور سب چیزوں کا ایک پی اور پی ریسرچر کیونکہ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے اور جو ٹھیک ہے جو انگلیشن امریکہ میں بھی ہو رہا کہ جس پیشنٹ کو بھی کریں اس کو ریسرچ کی فارم میں فائنلی آپ سے پوچھنا چاہ رہی کیونکہ بہت وقت کم ہے اور مجھے اللہ حافظ بھی آپ کو کہنا ہے بہت اچھا لگ پوری ہو گئی ہے لیکن اب لوک ڈاؤن ختم نہیں ہوا تو یہ کتنا سنگین معاملہ ہے اور کتنی اشت ضرورت ہوتی ہے کہ پیشنٹ کو بغیر خون کی کتنی دیر تک سروائیو کر سکتا ہے بلڈ دینا کتنا ضروری ہے آخر میں ایک میسج دے دیجئے ہمارے بچوں کو پوری پاکستان میں ایک لاکھ بچوں کو ڈیڑھ لاکھ ہون جی بطل ہر مہینے چاہیے اور جب تک یہ لاکھ ڈاون چل چل رائے ہمیں ڈیڑھ لاکھ وولنٹیر چاہیے جو ہاتھ اٹھا کے کہ انشاءاللہ آج ہم نے بول کہ اس پروگرام میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ پوری پاکستان میں ایک بہترین رسپونس آیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں تیلسیمیہ کے بہادر ماں باپ کو جنہوں نے اس دیفریشن اور ٹینشن کو اپنے اوپر نہیں لیا بہت صبر کے ساتھ بہت تحمل کے ساتھ اس موقع کو انہوں نے فیس کیا اور وہ جیت گئے تیلسیمیہ کے بچے جیت گئے میں نوجوانوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی دیا ہر مہینے ڈیل لگ بچہ نوجوان اپنے دل سے وعدہ کرے اور بلڈ دے گا انشاء بہت شکریہ ڈاکٹر ساکر بنساری آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر لبنہ بیگ آپ بہت شکریہ ڈاکٹر فلک ہمارے ساتھ تینوں کا بہت شکریہ اور آخر میں میں بات کہوں گی کہ تیلسیمیہ کے وہ معصوم بچے جو کہ آپ کے منتظر ہیں کہ آپ ان کے لئے بلڈ دونیٹ کریں گے اور ان کا علاج ممکن ہو کیا آپ کرونا کے خوف سے ہیں ڈپریشن کا شکار اب نہ ہوں پریشان بول لا رہا ہے محفوظ پاکستان کے تحت ڈاکٹر آن لائن ماہرین سہت سے پوچھیں کرونا سے متعلق اپنے سوالات رابطے کے لئے فون اٹھائیں اور ڈائل کریں 021 350 91425 021 350 91433 لائف کالز سپہر دو سے تین اور شام پانچ سے چھے کے درمیان آپ اپنے سوالات وات سیپ پر بھی بھی سکتے ہیں 0337 0310 377 جوابات اسکرین پر دیئے گئے اوقات مکررہ میں نشر کیے جائیں سبح 10 بجے سبح 11 بجے شام 7 بجے رات 8 بجے رات 10 بجے اور رات 11 بجے تو جڑے رہیے بول کے ساتھ کیونکہ بول کا پیغام محفوظ پاکستان محفوظ